از 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 ا لیکن اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اس کے لیے صحیح بھائی کامل آئی اور دنیا کے موجود دا اب میں اپنے موضوع سے زرار ہٹا ابھی دنیا ہوں آپ وہاں والا لگ رہا ہوں تو بھی سنیے گا آپ کہیں گے موضوع موضوع پر ہے زرار ہٹ رہا ہوں اگرچہ یہ بھی اتنا نعنیم وہ یہ کہ صحیح بھائی کامل اللہ ایک دوبار کا اردو ترگمہ ضرور پڑھ لیے گا موجود دا حالات اور وہ کونسی دعا ویسے تو کہنا کہیں گے کہ پوری صحیح بھائی کاملہ پڑی ہے خاص ایک دعا جب مجاہدین سالہ دو پر مملکت اسلامیہ کا دبا کر رہے ہیں اور مدینہ میں بیٹھتے چکھا امام کی احب میں دعا کر رہا ہوں اور دعا کے حالات کیا ہیں دعا کے حالات کیا ہیں اس طرح سے امام نے جملہ لگی نہیں کہا پوری نے کہا ان ذائموں کو اپس میں مجھے میں مشغول کر دے یہ اپس میں قصہ کو ایسا سا پرولموں کے اپس میں لگے لے لیں مسلمانوں سے زندگی کی توجہ ہو گیا ہے یہ کملا کیا ہے کہ ان پر ایسی وباہ آپ ایمانیاں بھیجے دیتے بہت عظیموں دعا ہے اور ان مجھے ایدین کی ایدین کی اکثریت ایمان کی ایمانت کو نہیں مانتی تھی لیکن جب ملال علیہ السلام کا ہوتا ہے تو شیعر سنی سارے سارے اکثلہات ایک جانت نہ ہوتے ہیں عظیم نے پہلوے سارا پہ کھولا پرداشت کر گئے تھے ہاتھ کے ساتھ اور کھوٹھے ایمان نے سعیفہ کاملہ میں ایسی دعا اکشار فرمائی پوریس میری پاہت مجانی سے سہاریس دعا اور یاد رکھیے گا یہ دعا اپنی جگہ تاہت ابھی ہے دعا سے بڑی تاہت دنیا میں کوئی نہیں آکے سامنے نہیں جب دیر سا رہے حزباللہ یا ایپی آئی اسرائیل نے اب اسرائیل لوگوں نے کہا کہ اے مجاہدے قدری شیخ حسد صلی اللہ کی کیا مدد کریں کہا دعا جو شاید کبیر ہمارے بھی پڑھو ہم کس سے بھی مدد چاہیے آہا ہمارے ہمارے ہمیں دعا کرو اور برستے ہوئے تیروں میں گرتے ہوئے بیزائیلوں میں شہر کے شہر تباہ ہو رہے اس وقت کتنی بھروسہ تکھانا دعا پر یہ باری دعا لبنان کیا منعہ حلالی جیل سے روزانہ شرکی جاتی ہے آہاں کس سے اُدھو میں پڑھ گیا آہاں کی سمجھ میں ہے اسلام صلی اللہ لیکن چوتھاں امام آپ نے بابا کی آزاداری کے درمیان میرا حصل لگیئے آپ نے بابا کی آزاداری کے درمیان دونوں محاب اور بھی سباہ ایک ہر مومن کا داخلی محاب واجبات کی اعدادی ہی حرام کا خوف خوفِ قبر اور خوفِ آخرت اور دوسری جانب آزاداری کے درمیان یہ بتا رہا ہے کہ ملت ایسلامیہ کے مسائل سے بخبر رہنا ہے انٹچر رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہاں کس کی کیا بتر کر سکتے ہیں آزاداری کی جیسا چوتھے امام کی جیسا آزاداری کوئی نہیں ہے لیکن کونزی آزاداری جس میں عبادت بھی ہے جس میں عمومت مسلمہ کے مسائل کی بارے میں پریشانی بھی ہے بارہ چنار میں کیا ہو رہا علم نام میں کیا ہو رہا یہ ساتھ جوزے آزاداری کا بایا میں کر بھلا چوتھے امام سے بہترم کس سے بجھے بایا میں کر بھلا البتہ خانت زورت جب میں چوتھے امام کا ذکر چھے رہا وہ اسی لیے کہ حدیث بہت مشہور اسی لیے اس کو دو دورہ رہا اور وہ حدیث یہ ہے کہ امام فرمان کے آخری زمانے میں آخری زمانے میں اگر کسی مومن سے کہو کہ آپ نے ہاتھ پر جلتی بھی آگر اگر اگر صبح سے شام تک کھڑا ہو جائے کہ یہ مماری ایک جیودی ہے آج کل سنگیاں آئے تو آج کے گھر میں گرم پانی کی سانی لائے نے کام کر رہے ہیں ایک دن صبح سے شام تک مہمین ہوں گے آگر اگر اگر ایمام کو جھوڑ کے جاتا ہوگا اس طرح جیسے مثال ایمام دے رہا ہے میں نہیں دے رہا جیسے اگر کوئی آدم میں سرما لگا ہے صبح اوٹھے اس کو پتا نہیں چلے گا سرما کبڑ گایا اس کی دیا میں چارے کو پتا نہیں چلے گا کبھی ایمام مجھے جھوڑ کے جاتایا وہ اپنے آپ کو مہمین نہیں سمجھ رہا ہے ہم آپ بھی اسے مہمین نہیں سمجھ رہے ہیں ایک غلق قیدہ ایک غلق نظریہ ایک خلاف اسلام بات کتنے مہمینوں کو روزائی ایمام سے خارج کیا کریں مولاک کائنات کی حضوریت کی بات یہ اپنے آپ کو ایمام سے خارج کرنا نماز کا ززا نہ پڑنا الگ چیز ہے لیکن مزا یہ انسان کے کفر کے لیے کامی ہے پتا نہیں چلے کبھی غصے میں کبھی جواب میں کبھی بحث میں ایسے ایسے زمنے لکھا جائیں گے یہ مشکل کا رہی زمانہ جو آئے گا جس میں ایمام کا جانا مشکل ہوگا آپ یہاں پہ وہ غلطی نہ کریں جو شہرکار نے کی شہرکار نے کیا لگی اس کے لئے یہ ذراح سا ایک روایت کو تفصیلی سننا ہوگا گھر کے اتنا پڑا لکھا بجما کہ مجھے خود بھی شرمنگی ہو رہی ہے ایسی روایت پڑتے ہوئے لیکن کیا کروں اسی مجمع میں مجھے ایسے بچیاں جوان بھی جنہوں نے خاص آئے کر رکھ مجھے کہاں مولانا وہ شہرکار کی بھول گئے گئی آپ ہر بچے نے تو نہیں سنا خطیر کے لئے یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے پانچ سال سے لے کے ہسی سال کے کلو موجود جو باہت سی سال کے بدور کے لئے بخت کا زیاں ہے وہ چودہ سال کے نوزوان کے لئے سننا ضروری ہے اس نے زندگی میں نہیں سنا کہاں شہرکار کی بھول ہو گئی رہے شہرکار اس نے چناہیی کہا کیونکہ بچیا تھا یہ نہیں کہا کہ بھول آگ بھول گئے اور آپ نے بتایا کہ بھول نے بھول شہرکار شہرکار کی بھول کیا ہوئی بہت پرانی کہانی ہے بہت پرانی کہانی ہے آدم سے بھی پہتے ہیں اس دنیا میں جن رہے اور جب وہ خدا کے نافرمان ہوئے تو خدا ان پر دو طرح کا عذاب آئے کچھ کو نہیں سو ناکود کر دیایا ہے کچھ کو شہروں سے نکال کے جنگلوں میں بھی کیایا ہے نظر میں ملے جنوں کو آخر سے پوشید کر دیا گا یہ بھی ایک عذاب یہ بھی ایک عذاب لیکن وہاں کبھائی ہیں جنوں میں ایک جنازی کسی بھی ماشرے میں رہ کر اکیلا آدمی اگر دین پر خائم رہے پڑے کمان کی بات پاہ ساتھ دا سو پھر بھی حوصلہ ملتا پھر بھی ایک عذاب کو دے دے کے آپ بھی جی سکتا ساری قوم ایک طرف اکیلا آدمی ایک طرف ہمارے کتنے نہیں مسائل اسی جملے سے پیدا ہوتے ہیں ہمارا جو اپنے کا صحیح سارا خاندہ ایک طرف اکیلا پھر جا کر رہے گے تو کیا ہوگا مزاق کا اشارتہ بنے سارا خاندہ ایک طرف اکیلا پھر جا کر رہے گے تو اکیلا بھی جا کر رہے گا جو بھی ہو جائے تو سساہر مل جا کرتا اکیلے کے لیے کل یہ جملہ آیا تھا کسی سی وقت خوالے کہ مسلم کے جہاں کی ایک عظمت یہ ہے کہ تنہا کیا کیا نہ کوئی گوڑے پر سواہ کر رہے والا ہے نہ کوئی لاشہ اٹھا کے لانے والا ہے نہ کوئی دورانے جیاد مرہا مرہا کہے کے حضرہ بنے والا اکیلا پھر پھر جا ہے آزازیل کریڑے پھر اس کے جا ہے کہ اکیلے اس نے دینے خدا کی پاپنی دی اپنی ساری قوم کے پارت اور یہ ترمہ بھی یہی کہ سارا محجرہ ایک طرف حق کی خاترتوں میں سب سے لڑنا پڑے تو سب سے لڑ اور ان ارزی محمرہ دو ایک روم جیسا دیس ویسا دیس جیسا سب کر رہے جب سانان سے مختان نے کو جا کے سانان تُو نے اٹھے پڑے 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 ظلم کیے کیوں کہ سب کر رہے جیسے میں نے بھی باہر بہت لمبا ہے لیکن گھڑی سوچیاں بتائیں گے جلدی سے بات مکمل کرے تو جن پر جایں گیا چاہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ הב� ک oleh規 gosto